تو فائنلی گائز ابھی جو ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہمارا پوپٹ ہو چکا ہے ہمارا تو پارکنگ کم کرنی چاہیے ایسے پارکنگ نہیں کرنی چاہیے ہاں 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 یہ دیکھو گائز یہ دیکھو گائز کہاں سے آتے ہیں تو گائز یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بتا رہا تھا یہ دیکھو گائز یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ ناکہ لگا ہوا ہے فائنلی ابھی ہمیں مل چکے ہیں شرن بھائی تو فائنلی گائز ابھی جو ہے میں نکل چکا ہوں گھر سے بھی جانوں کے بعد جو ہے میں موٹو بلاک کر رہا ہوں تو ابھی جاؤں ہاں سیدھا سورف کے گھر پہ وہاں سے اس کے بھائی کو لوں گا اس نے ان میں نے جانا ہے ویکسن لگوانے کی کل سے نوٹفکیشن آئی ہے کہ اس کوول جو اکھل گئے ہیں تو اس میں ویکسنیشن کی سرٹیفیکٹ مانگ رہا ہے تو بھائی ابھی کوئی ویکسن نہیں لگوائی ہوئی تو ابھی سیدھا جائیں گے ویکسن لگوانے یہاں پہ جانا پہ جانا پہ گئے کے لئے جانبے دوران میں یہاں جانا پہ جانے پہ بھی جانبے کے لئے جانے پہ جانے پہ جانے پہ رہے ہیں کرسکتا ریت وگئرہ جانے پہ جانے پہ جاتے جاتے گئے پتھر کو گر جاتے دکھو jeder پوگرہ پہ کچھے سے آ رہا ہے تو وہ تو گرے گا گرے گا اگر روڈ اس ٹائم پھالی ہے ابھی گائز میں روڈ سے ہی جائیں گے کہ میں روڈ پر اس ٹائم کافی رش ہوگا تو گلیوں میں سے ہو کر جاتے ہیں ابھی جو میں کو فون آیا تھا میرے دوست کا وہ کہتا کہ میری سکوٹی وگرہ جو اب بند ہو گئی ہے اس کی سکوٹی لے کے پہلے شاپ پہ شوڑیں گے پھر اس کے بعد سیدھا نکلیں گے ویکسین لگوانے ویکسین ایسے لگ رہی تھی میرے گر کے باس میں بھی لگ رہی تھی مگر میری جوہی 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 ابھی ایٹین بلس نہیں ہے جس کے قارن میرے کو ففٹین ٹو ایٹین والی ویکسین لگوانے پڑے گی وہ ایویلیبل ہر جگہ ہے بٹ کش فور بیلٹیز ہوتی ان کی جو پوری نہیں ہو رہی جس کے قارن وہ ویکسین لگا رہے ہیں یہاں پہ ایسے مرے کر کے پاس میں ہی ہے یہ ہے ہمارے جمو کی سڑکوں کا حال ترے بڑے 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 پروجیکٹ کھول ہے گائز بٹ سڑکوں کی حال یہ ہے جیسے اکنو روڑ والا پروجیکٹ ہی طرح بڑے پروجیکٹ کھول ہو رہا ہے بٹ گلیوں میں یہ حال ہے ایسے ٹھیک تھی بٹ اس کا جو کسٹرکشن کا کام لگا ہے ابھی کتنی پرابلم ہو رہی ہے وہاں پہ اگر آپ جاتے ہوگے تو سب سے مین پرابلم کیونکہ اس میں ایک لین آدھی چلتی ہے ایک لین آدھی نہیں چلتی ہے جس کے قارن کئی لوگ رونگ سیڈ آتے ہیں ایک سٹینڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس چیز کی بڑی پرابلم آتی ہے فائنلی ابھی جو ہم پہنچ چکے اپنے دوست کے مولے میں یہ ادھا کو پیس کیے بھائی روڈ کو مرے باپ کا تھڑی ہے اسے آپ کو کوئی پرابلم نہیں کیا آپ لگا رہے ہو بڑھ جو کاری ٹرائیو کر رہا ہے ان کو کافی پرابلم ہوتی ہے کوئی بج بج جائے لگے گی الگ نقصان الگ ہوگا یہ چیزیں وائیڈ کروں تو فائنلی ابھی میں پہنچ چکا ہوں سو رو بھی آگے گھر میں تو ابھی جاتے ہیں اس کے بھائی کو ساتھ میں تو چلتے ہیں سیدھا فائنلی گائز ابھی جو ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہمارا پوپٹ ہو چکا ہے ہم آتو گئے تھے یہاں پہ مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ آئی نہیں ہے لگانے والے ڈاکٹر اب نکلتے ہیں یہاں سے دکان پہ آجا آجا بھئی اوپر چڑھا دیں یہ ہے بھائی ہمارے جمگو کے لوگ بھائی روڈ گاڑیاں چلنے کے لئے بنیا رو پارکنگ کرنے کے دھوڑی بنیا تو بھی آجا 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 چڑھا دے اوپر چڑھا دے آپ پہ جو ہے پارکنگ ذرا کم کردنی چاہیے ایسے پارکنگ نہیں کرنی چاہیے ہاں 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 یہ دیکھو بھائی تیجس لوگ کہاں سے آتے ہیں سلاب تیلو جائیں گے تو وہاں پہ رسپاکی ہوگا ہے یہاں سے شروع ہو گیا بھائی اوپر لوڈی ٹرک اینی کارن کے اکسیڈنٹ ہوتے ٹرکس وغیرہ تھے تو گائز یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بتا رہا تھا یہ دیکھو گائز کتنے اچھے گھاسے روڈ کا انہوں نے کبارہ کر دیا ہوا اس ٹرک دیکھو گا یہاں پہ ڈسٹی ڈسٹا ہے پک تھر پک تھر صرف یہاں پہ ایک پروبلم ہو رہا ہے کہ لوگ جہاں تر یہاں پہ رانگ سیڈ آتے کیونکہ یہ جو رائٹ سیڈ پہ لین ہے وہ بند ہے اس ٹرک اس کے قرارن لوگ آتے رانگ سیڈ پہ لین ہے کوئی دکھوئے دکھو ایسے لوگ ابھی یہاں سے سیدھا پہنے سکرم سے ہوکے نگرول سیڈ جاتے ہیں یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ ناکہ لگا ہوا ہے ناکہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ میکسیم جو ہے ناکہ لگ ہوتا ہے اس قرارن دیان سے جانا پڑتا ہے جو ہم شکتنگر میں انٹر ہو چکے ہیں گوڑے مروڑا چیٹ سے تو یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے اس نائم یہاں پہ بھی صبح صبح تو اس لئے راشت کم ہوگا بہت یہاں پہ اگر آپ دوپیر ہوئے ہیں شام کو آتے تو راشت یہاں پہ اتنا ہوتا ہے کہ چلنے کا بھی راستہ نہیں ملتا ہائے لئے ابھی ہمیں مل چکے ہیں شن بھائی میں نے کہا گائز ای ای ایم سٹنٹس کے نام سے چینل رہا ہے اور بھائی ٹھیک ہو فائلی ابھی جو ہم دکان کے پاس پہنک کی ہیں تو اب آپ کو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تو اب تک کے لئے گوڈ بائی او بھائی کدھر آ رہا ہے اب آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس کو بھی ویڈیو پسند آئی اور لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کریں چینل کو اب آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی موسیقی موسیقی